ملہ مرجر آسسٹنٹ پاپیسر نببارتی تیچر ٹرنے پولیج جب تو دوستو آج میں کمپیوٹر کے بارے میں چرچہ کروں گا یعنی کی کمپیوٹر کام کیسے کرتا ہے اس کے بارے میں چرچہ کریں گے کہ کمپیوٹر کے جو مکھے آدھار اسطح میں کیا ہے کمپیوٹر کے بنیادی بھاگ کیا ہے کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ کمپیوٹر کام کیسے کرتا ہے تو آج کا جو برد سے ہوگا وہ کیا ہوگا کہ کمپیوٹر کام کیسے کرتا ہے کمپیوٹر کام کمپیوٹر کام کیسے کرتا ہے کمپیوٹر کام کیسے کرتا ہے کمپیوٹر کے بنیادی بھاگ کیا ہے کمپیوٹر کا آدھار اسطح میں کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ کمپیوٹر کام کیسے کرتا ہے ان کے بارے میں ہم کو پتا چلے گا کمپیوٹر کام کیسے کرتا ہے اس کا پتا ہم کو کس بار سے چلے گا کہ جب ہم کمپیوٹر کے آدھار اسطحوں کی جانکاری آنسل کریں کمپیوٹر کیا جو بنیادی بھاگ ہے ان کے بارے میں چرچہ کریں تب ہم کو پتہ چل جائے گا کہ کمپوٹر کام کیسے کرتا ہے تو کمپوٹر کے جو بنیادی بھاگ ہے جو کمپوٹر کے مکھے بھاگ ہے وہ پانچ مانے جاتے ہیں یعنی کی ادھا ادھا بولے تو انپوٹ ڈیوائس اور دوسرا ہے پردہ پردہ بولے تو آؤٹکٹ ڈیوائس اور تیسرا ہے پروسیسنگ اور چوتھا ہے میموری اور پانچ مانے ہے کنٹرولی یعنی کی پروسیسنگ یونٹ سے تاتھ کریں یعنی پرکریہ پکائی پروسیسنگ یونٹ سے مطلب پرکریہ پکائی اور میموری سے مطلب بھنڈار چھنکا یعنی کی کمپوٹر کی جو بھنڈار چھنکا ہوتی ہے وہ کس میں ہوتی ہے میموری ڈیوائس کے آتا رہت ہوتی ہے یعنی کی اس کو میموری ڈیوائس کی نام سے جانا جاتا ہے اور لائچ ہے کنٹرولی یعنی کی نینترڈ اکائی نینترڈ اکائی پانچ مان جو دنیا دی بھاگ پرکریہ پرکریہ وہ ہے نینترڈ جو کی سمپائدی سوچناؤں پر نینترڈ کرتا ہے تو سب سے پہلے ہم جان لیں گے ان پانچوں بھاگوں کے بارے میں جان لیں گے ان پانچوں آدھار اسطموں کو جان لیں گے ان پانچوں آدھار اسطم کے جو مکھے بھاگ ہیں یعنی کی جو بنیادی بھاگ ہیں وہ پانچ کون کون سے ہوگے نمبر ایک آدھار 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 اسطم پرکریہ ہوتا ہے ان پرکریہ ان پرکریہ ان پرکریہ ان پرکریہ نمبر دو ہے پردار اور پردار سے تارک پر ہے آؤٹ پورٹ پردار سے تارک پر ہے آؤٹ پورٹ اور نمبر تین ہے میموری میموری اور میموری سے تارک پر ہے میموری یونٹ اور میموری یونٹ کا مطلب ہو گیا ایک طرح ایسے میموری اسٹوریج میموری اسٹوریج اور اس کا جدی ہم دوسرا نام دیں تو اس کو کیا کہے سکتے ہیں اس ملتی سنگر اس ملتی سنگرے اس نام سے جانا جاتا ہے اسٹی سے میموری والے جو بھاگ کو جانا جاتا ہے اس ملتی سنگرے کی نام سے اور اس ملتی سنگرے بولے تو میموری اسٹوریج اور نمبر چار ہے پروسیسنگ یعنی پھرکریہ اکائی اس کو ہندی میں لکھیں گے پھرکریہ اکائی اور پھرکریہ اکائی ستاعت پر ہے پروسیسنگ یونٹ پروسیسنگ یونٹ یونٹ اور نمبر پانچ ہے نیانترڑ اکائی نیانترڑ اکائی اور نیانترڑ اکائی کا مطلب یعنی کانٹرول یونٹ کانٹرول یونٹ جب ہم کانٹر کام کیسے کرتا ہے تو اس پر بات کریں گے تو سیدھا سیدھا سمبند جاتا ہے کہ کانٹر کی بھنیاں بھی بھاکتوں کو یونٹ 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 کمپیو تر کے بنیادی بنیادی یا آدھار اسطحمن آدھار اسطحمن کمپیوٹر کے بنیادی یا آدھار اسطحمن مکھ روپ سے کتنی پانچ مکھ کتے پانچ کمپیوٹر کے بنیادی آدھار اسطحمن مکھ کتے پانچ یہیں پانچ کمپیوٹر سے وہ یعنی کی نمبر ایک آدھار یعنی کی انپوٹ نمبر دو پردار یعنی کی آؤٹوٹ اور نمبر کی میموری یعنی کی میموری اسطوریز جس کو اندھی میں کیا کہیں گے اسمد کی سنگل اور نمبر چار پرکریہ دکھائی یعنی پروسسنگ یونٹ اور نمبر پانچ ہے نینتر دکھائی یعنی کی کنٹرول یونٹ کہنے کا مطلب ان پانچوں آدھار اسطحمن کے انتر کمپیوٹر کاریے کرتا ہے پھر پانچوں پرکریہوں سے گزر کر جو کاریے ہوتا ہے جو سوچنا سنپادیت ہوتی ہے وہ کمپیوٹر کاریے کہلاتی ہے اور کمپیوٹر اپنے کاریے کرنے میں سچھم بن جاتا ہے سب سے پہلے بات آتی ہے آدھار آدھار کا مطلب ان کو اس میں جو مکھتے کاریے ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کہنے کا مطلب آدھار کے انترگت سوچنا کو سنپادیت کیا جاتا سوچنا کو ڈالا جاتا ہے سوچنا کو یعنی کی جو مکھتے سوچنا ہوتی ہے وہ کمپیوٹر رہا سامے پرویٹت کی جاتا کہنے کا مطلب جو سوچنا ہوتی ہے ان کو کمپیوٹر کے انترگر گرہنڈ کیا جاتا ہے جیسے ایجامل سے آپ کلیر کر لیں گے اس کو کی جب ہم کوئی ڈاٹا یا سوچنا کو کمپیوٹر میں ڈالتے تو کس کے مادرن سے ڈالتے کیووڈ کے مطل سے جاتے ہیں تو کہنے کا مطلب سوچنا جس سے پردان کی جاتی ہے جس سے سوچنا ڈی جاتی ہے اور اس میں وہ کمپیوٹر بھاسا میں پرویٹت کر لیتا ہے یعنی ادا کہ سوچنا کو کمپیوٹر بھاسا میں پرویٹت کرتا ہے یہ کالی جو ہے وہ کس کا ہے کس ڈیوائس ادا کہنے کا مطلب انپوٹ ڈیوائس کا جو مکھ کاریے ہے وہ یہ ہے کہ وہ سوچنا کو کمپیوٹر بھاسا میں پرویٹت کر لیتا ہے اب بات آتی ہے پردان پردان کا مکھ کاریے پردان کا مکھ کاریے آؤٹ اور پردان کا کاریے وہ ہے کہ کمپیوٹر بھاسا میں کی گئی انواد بھاسا کو پرنے سامین روپ سے یعنی پرچلت بھاسا میں پرورتن کرنا کیونکہ وہ آؤٹ پٹ کے روپ میں دیتا ہے جو پرچلت ہماری بھاسا ہے اس میں ہم پرنی نام دیتا ہے تو جو پرنی نام ملتا ہے کس کے مطلب سے ملتا ہے پردان مطلب کی جاتی ہیں ان کو پرنے پرچلت بھاسا میں پرنی کرنے کا جو کاری ہوتا ہے وہ پردان device کا ہوتا ہے اور اندی میں بھولیں گے تو پردان کا ہوتا ہے یہ کس کا ہے آؤٹ کا اب بات آتی ہے میموری سو اس مرتی سنگر سیدھا سیدھا نام سے پتا چل آئے سرچت رکھا جاتا ہے سنگر رکھا جاتا ہے پرکریہ ہی کا ہی جب ہم بات کرتے ہیں processing unit کہنے کا مطلب کمپوٹر کے انترگر جو چوتھا پارٹ ہے جو چوتھا آدھا جو بنیادی بھاگ ہے چوتھا وہ processing unit یعنی کی اس کے انترگر تو سوچ ناؤ کی processing اس پارٹ کا مکھ دیش ہوتا ہے سوچ ناؤ کا سم پادم کرنا کریان کا سم پادم کرنا یہ جو کاری ہوتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے processing unit کا ہوتا ہے کہنے کا مطلب processing unit کمپوٹر کا وی باگ ہے جو ایک طرح سے دماغ کا کاری کرتا ہے یعنی کمپوٹر کا دماغ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے processing unit ہوتا ہے اور نیش کو انتیم ہے نیانتر نکھائی یعنی کمپوٹر کے انترگر کمپوٹر یونٹ وی بھاگ ہوتا ہے وی پارٹ ہوتا ہے جو کی کری آن کو کیا کرتا ہے نیانتر کرتا ہے یعنی کی سمپادت کمپوٹر کے انتر سمپادت کمپوٹر جو نیانتر کرنے کا کاری کرتا ہے وہ جو مہا گوٹا ہے وہ کیا کہلاتا ہے نیانتر ڈیخائی کہلاتا ہے اب ان کو بستر طور پر میں ہم جان گے کی کمپوٹر کی جو بنیادی بھا ہے وہ کاریے جو کرتی ہیں ان کا مکت کاریے کیا ہوتا ہے یعنی سبی اپنے اپنے بھاگ جو ہیں ان کا اپنے اپنے حساب سے کاریے ہوتا ہے اپنے اپنے طریقے سے کاریے ہوتا ہے اور پھر وہ کمپوٹر کا کام پور کرتے ہیں اور پرنام دیتے ہیں یعنی کی کریہ کریہ ہونے کے بعد وہ پرنام تک جو پہنچتا ہے تو ان بھمین بھاگوں میں ہر نکلتا ہے این کا مطلب ادا پردہ اور کنٹرول یونٹ پروسیسنگ یونٹ میموری سٹوریج یہ سب مل کر کمپوٹر کا کاریہ کرتی ہیں اب ادا کو جم دے گے اس پچیل سے ادا اس کو انگلیز میں کہیں گے ان پروسی یہ ہے کمپوٹر کا وہ بھاگ ہوتا ہے یہ کمپوٹر کا وہ بھاگ ہوتا ہے جس میں جس میں سوچ نہ یہ کمپوٹر کا وہ بھاگ ہوتا ہے جس میں سوچ نہ کو کمپوٹر کی بھاسا میں سوچ سوچ نہ کو کمپوٹر کی بھاسا میں پر بھارت کیا کیا جا جا ہے بھارت کہنے یہ کمپوٹر کا وہ ہوتا ہے جس میں سوچ نہ کو کمپوٹر کی بھاسا میں بھارت پر کیا جاتا ہے اب یہ بات آتی ہے بھارت بھارت کی بھارت جیسے لوگو لوگو آپ کمپوٹر کی بھاسا جان لیں لوگو فور ٹران بیسر یہ سب کیا ہیں کمپوٹر کی بھاسا تو کہنے کا مطلب یہ کمپوٹر کا وہ بھارت ہوتا جیسے سوچ رہا کو کمپوٹر کی بھاسا مر پر رہت تے کیا جاتا جیسے لوگو ہے پھور ٹران ہے بیسر ہے یہ سب کیا ہیں کمپوٹر کی بھاسا ہیں اب بات آتی ہے دوسرا بھروف پردہ جو کمپوٹر کا بنیادی بھار ہے ادار اسی پرکار دوسرا بنیادی بھار ہے وہ ہے پردہ اور جو پردہ ہوتا ہے پردہ کا نام ہوتا ہے یعنی پردہ اور پردہ کو انگلز میں کہا جاتا ہے آؤٹ پردہ جو آدار میں سوچنا کو مسینی بھاسا میں یعنی کمپوٹر بھاسا میں پرورت کیا جاتا ہے اسی پردہ کا جو موقع کاری ہو تا ہے کی آدار بھارا کمپوٹر بھاسا میں پرورت کی گئی بھاسا کو سمپادت کی گئی بھاسا کو پنہ پرچھلت بھاسا میں پرورت کرنے کا جو کارے کیا جاتا ہے وہ پردہ ڈیوائز کا ہوتا ہے یعنی آؤٹ پوٹ ڈیوائز کا ہوتا ہے یہ جو کارے ہے وہ کس کا ہے پردہ اب اس کو ایسی جان لیں گے کی آدھا آدھا دوارہ سوچنا کو آدھا دوارہ سوچنا کو کمپیوٹر آدھا دوارہ سوچنا کو کمپیوٹر بھاسا میں پردھتت آدھا دوارہ سوچنا کو کمپیوٹر بھاسا میں پردھتت کی گئی کی گئی کو پردھت پنے یعنی آدھا دوارہ سوچنا کو کمپیوٹر بھاسا میں پردھت کی گئی پردھت کو پنے پردھت بھاسا آدھا پردھت بھاسا میں پردھت کا کارے ہوتا ہے کہنے کا مطلب آدھا سوچنا کو کمپیوٹر بھاسا میں پردھت کی گئی پردھت پردھت بھاسا میں پردھت کر پردھت دینا پردھت آتا ہوتا ہے اپنے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آدھا ڈیوائز ہے جو آدھا ڈیوائز یعنی ایلپوٹ ڈیوائز ہے اس کے مطلب مسینی بھاسا میں کمپیوٹر بھاسا میں جو پردھت کی گئی سوچنا ہیں ان کو پنے پرچھلت بھاسا میں پردھ کرنا اور پرنام دینا یہ کہہ ہوتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے پردھا کا ہوتا ہے نیکس ہے اس مردی سندر جو اس مردی سندر ہوتا ہے اس کمپیوٹر کا ایک طرح سے دماغ ہوتا ہے نمبر تین اس مردی دماغ سندر سندر دماغ دماغ سندر هتب یعنی کی پرکریہ اکھا ہے کمپیوٹر کا جو دماغ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے پرکریہ اکھا ہے یعنی کی پروسیسنگ یونٹ پروسیسنگ یونٹ کے انترگت کیا ہوتا ہے پروسیسنگ یونٹ میں جو سوچنا ہے ان کا سمپادن کیا جاتا ہے یعنی کی سوچنا سمپادن کرنے کا جو مکھے استان ہوتا ہے کمپیوٹر کا وہ پروپٹر کے لیے ایکائیب ہوتی ہے اور اسی لیے یہ کمپیوٹر کا دماغ کہلاتا ہے یہ لیے کا مطلب کمپیوٹر کا جو دماغ کرانے کے پیچھے اس کا جو مکھ کارڑ ہے وہ کیا ہے کہ اس کے انترگت سوچنائیں سمپادت ہوتی ہیں ساتھ ساتھ سوچنا سمپادت ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ویکائی ہے جس میں جوڑ باقی گناہ ہاتھ جیسے کاریوں کا سمپادن بھی کیا جاتا ہے یعنی انگانت گڑنا کو ترند یعنی کچھ ہی سیکنڈوں میں سمپادت کر دیا جاتا ہے وہ جو کاریے ہوتا ہے وہ پرکریائی کے انترگت ہوتا ہے اور وہ پروسیسنگ یونٹیں کہلاتی ہیں یعنی کمپیوٹر کا جو مکھ باگ ہے وہ پروسیسنگ یونٹ ہوتا ہے اور پروسیسنگ یونٹ مکھ باگ ہونے کے کارڑ اس کو کمپیوٹر کا دماغ ہی کہا جاتا ہے اور اس میں انگانت گڑنا کو ایک ساتھ کیا جا سکتا ہے یعنی کمپیوٹر کے انترگت یہ ہے بھاگ ترمک مانا جاتا ہے ترمک مانا جاتا ہے اس لیے یہ ہے بھاگ اس لیے یہ بھاگ کمپیوٹر کمپیوٹر کا دماغ کہلاتا ہے اس کے انترگت یعنی اس کے کمپیوٹر کے انترگت یہ بھاگ پروس مانا جاتا ہے اس لیے یہ بھاگ کمپیوٹر کا دماغ کہلاتا ہے اس میں جوڑ باقی گناہ گناہ بھاگ بھاگ آدی بہن آدی آدی بھین آنگناہ آدی آدی گڑنا کچھ سیکنڈ کچھ سیکنڈ میں ہی سمپاد کر لے جاتی ہیں آتے یہ ہے مہا مکت کمپیوٹر کریا کو سمپاد کچھ سیکنڈوں میں ہی سمپاد کرنے جاتی تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی پھر ملتے ہیں نیکسٹ کلاس جنگ بار ania کچھ 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 و